السلام علیکم ویرو کیا آل جال ہے ایک آل کیتی جاندی ہے کہ پاکستان دے اندر سکھانو سمان نہیں دیتا جاندہ سکھان دی کوئی عزت نہیں ہے گی تو ویرو آج دی ویڈیو دے ویچ اسی دیکھا گے کہ پاکستان دے گورنر دا پی آرو اکسردار ہے سکھانو انہ زیادہ سمان تے عزت دیتی جاندی ہے آج دی ویڈیو دے ویچ اسی اس دے بارے جانیں گے سو چل کے ویڈیو دے انہیں اس دے بارے جانیں میں نے تو کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ ہماری اتنی عزت ہوگی میرا بیٹا اتنا بڑا بنے گا دیکھو مہاں پر انہوں کے نا چاہ رہا ہے میری خوش قسمتی ہے کہ میں قزیم باپ کا بیٹا ہوں اور میرے والد صاحب نے بہت زیادہ بابا نے بہت زیادہ عزت کمائی تھی ان کی عزت کا نتیجہ یہ تھا کہ مجھے سب کچھ مل گیا میری اپنی کوئی کمائی نہیں ہے میرے والد صاحب کی عزت تھی وہ ساری کمائی مجھے ملی پہلے سے ہی لوگ بہت زیادہ پیار کرتے تھے کہ اب جو روئی ہوئی ہے تو دی بیئے وہ صرف اتنی ہے کہ ان کو شاید امید ایک ایسی بن گئی ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہے اور وہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے میرے زیادہ تر جو ملنا جلنا ہوتا ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہی ملنا جلنا ہوتا ہے اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تو تب ہی ملاقات ہوتی ہے جب ہم گردوارے میں آتے ہیں یا اپنے گھر میں آتے ہیں تو اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مذہب کے ہوتے ہیں ورنہ نارمل روٹین میں تو ہم تمام انہی لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو دوسرے مذہب میں زیادہ سب سے بڑا مذہب جو یہاں پر ہے وہ اسلام ہے تو زیادہ تر ان کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مجھے تو ہر جگہ سے ہمیشہ سپورٹ ملا ہے پیار ملا ہے اور ہر جگہ سے امید ہی نظر آتی ہے میں نے پرسنلی ایسا کبھی سوچا نہیں تھا نہ میں نے کبھی اس چیز کی امید لگائی تھی ہاں ایک خیال ضرور آیا تھا دل میں کچھ سال پہلے کہ یار میں پی آرو بنوں گا لیکن تب یہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ پی آرو کیا ہوتا ہے تب میں کچھ اور کر رہا تھا اور پوری زندگی ایسے ہی گزری کہ میں نے فیلڈز چینج کرتے ہوئے کبھی کچھ کیا کبھی کچھ کیا لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ میں نے پنجاب کے گورنر کے ساتھ آ کے میں نے سرف کرنے اور میں نے پی آرو ٹو گورنر پنجاب کی حصیت سے آ کے ایک سرکاری دفتر میں بیٹھنے یہ تو مالک کا کرم ہے انہوں نے عزت بکشی ہے میں جب آفیس جاتا ہوں تو سب بڑے پیار سے ملتے ہیں اور بڑا ایک ایک سائٹمنٹ ان کے چہروں پر ایک ایسی عجیب سی روشنی ہوتی ہے ان کی آنکھوں میں جیسے دیکھ کے میں خود میں ایک پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ یار میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور یہ ایک بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے اور سپیشلی گورنر صاحب مجھے ایک دفعہ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے ایسا ایمپلائی دیکھا ہو وہ ہمیشہ مجھے اپنے بچوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں میرا یہاں تک پہنچنے کا سفر جیسے میں نے بتایا بہت لمبا تھا تو پہلے میں ریڈیو پر کرتا تھا شوز کرتا تھا ایز این آر جے پھر اس کے بعد میں تھیٹر میں آیا تھیٹر میں ایکٹنگ کرتا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے آتے تھے سیلفیز بناتے تھے پیار کرتے تھے ملتے تھے تصویریں بناتے تھے تو ابھی بھی ایسا ہے کہ جب بھی کسی کوئی خاص دن ہوتا ہے آفس میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میں دستار ضرور سجا کے جاتا ہوں اور نارمل روٹین میں تو کم ہی دستار پہن رہتا ہوں لیکن جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ضرور دستار پہنتا ہوں تو اس دن خاص طور پر میرے دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ ضرور سیلفیاں بناتے ہیں ضرور تصویریں بناتے ہیں تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ اس چیز کو پریکٹس بنا لیا جائے تاکہ میں روزانہ ہی دستار پیانا کروں اور روزانہ ہی لوگ تصویریں کھچانے کے کیونکہ لوگوں کو تصویریں کھچانے کا موقع ملنا چاہیے پاکستان میں بہت زیادہ بہت زیادہ برائٹ فیوچر ہے سپیشلی سکھ کمیونٹی کے لیے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سکھ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت کم ہیں تو گورنمنٹ نے جب بھی سپورٹ کیا ہے اس نے ورنر ایبر کمیونٹیز کو ضرور سپورٹ کیا ہے تو سکھ کمیونٹی کے لیے بھی 5% ایک کوٹہ مختص ہے جو مائنورٹیز کا کوٹہ ہے اس میں 5% میں سکھ بھی فال کرتے ہیں تو جتنے زیادہ بچے آگے آئیں گے جتنا زیادہ تعلیم حاصل کریں گے اتنے زیادہ مواقع ملیں گے کیونکہ مواقع موجود ہیں اب میری ہی اگر آپ ایک ایک اگزامپل لے لیں تو جب میں نے جوین کیا تھا دپارٹمنٹ تب ایک سیٹ مائنورٹی کوٹہ کی تھی چار سیٹیں اوپن میرٹ کی تھی پورے پنجاب سے اور میں اوپن میرٹ پر آ گیا تھا مائنورٹی کوٹہ کی سیٹ ابھی بھی خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مائنورٹی کے کوٹہ پر بھی آ جائے گا کم نمبروں کے ساتھ بھی آ جائے گا تو اسے بھی ایکسپٹ کیا جائے گا محنت کرنے کی صرف ضرورت ہے ہمیں ضرورت صرف اس چیز کیا کہ ہم آگے آئیں تھوڑا سا پڑھیں تھوڑا سا محنت کریں اور سامنے آئیں جب ہم سامنے آئیں گے ہمارے ہاتھ میں ہمارے کندوں پر کچھ چیزیں ہوں گی ہماری بکٹ میں کوئی ہماری خصوصیات ہوں گی تو ہمیں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ڈنائی نہیں کرے گا ہم نارمل ایز اپاکستانی یہاں پر رہتے ہیں ہم ایز اپاکستانی اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں ہمارے اندر بھی وہی پراؤڈ ہے ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں ہم چودہ گز پر جھنڈے بھی لہراتے ہیں ہم ہر ایک پاکستان کے دن کے اوپر بڑے جوش و جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں بھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے جب آپ کو اپنے گھر میں ہی تحفظات ہونے لگیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے پہلے ہماری کمزوری یہ تھی کہ ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں تھے ہمارے نوجوان گریجویٹڈ نہیں تھے لیکن اب چونکہ لوگ پڑھ لکھے آگے آ رہے ہیں تو جہاں جہاں آگے آتے ہیں حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر ان کی ضرورت ہے تو وہاں پر فیسلٹیز کرتی چاہتی ہیں چند سال پہلے تک مائنورٹیز کا کوٹہ موجود نہیں تھا لیکن چند سال پہلے تک مائنورٹیز کے بچے گریجویٹ بھی نہیں تھے میں سب پاکستانیوں کو یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے جب ہمارے اندر ٹالرینس ہمارے اندر ایکسپٹنس بڑھے گی ہمارے اندر دوسرے لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنے کی حمد بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی بضبوط ہوتے جا رہے ہیں میں سکھ کمیونٹی کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں بلکہ نہ صرف سکھ کمیونٹی کو تمام مائنورٹی کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں بچوں کو پڑھائیں آگے آئیں تعلیم جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے ویرو تسی دیکھیا کئی لوگ ویرو کمیونٹ کردے ہیں میری ویڈیو تھے لے آکے یہ ویسے بھی میں دیکھیا ہوئے کہ وہ انتشار پھلوندے ہیں کہ جناب سکھاندے نال پاکستاندے میں چنگا سے لوگ نہیں تھا ویرو دیکھو مارے تچنگے لوگ ہر جگہ تے موجود اندے ہیں کوئی منو دنیا تے احیاتر اندہا دو جدھے مارے لوگ نہ ہون ویرو جڑے سکھ ویر پاکستان اندے انڈیا تو انہوں نے تسی پوچھ کے بکھو میں کنیاں ویڈیو پائیاں ہوئے ہیں جدھے ویچ سکھ ویرہ نے دیسے ہوئے کہ مسلمانہ نے کس طرح نہ دا سلوک کیتا کہ نہ انہوں پیار محبت تے کنی ریسپیکٹ ملی اے ویرو کوش لوگاں نے ایک گلہ پھلائیاں ہوئے ہیں دونے دیشہ اندے جڑے میڈیا ہوئے ہیں انہوں نے ایک گلہ آتے نفرتاں پھلائیاں ہوئے ہیں کہ جناب وہ تاڑے لیندے پنجاب والے دشمن ہے تے چڑھ دے پنجاب والے کہ اندے تاڑے دشمن ہے ایک دشمنی پھلائی ہے بس ایک گورنمنٹ آتے کام میں ووٹ لیندہ ایک طریقہ بنائیا ہوئے ہیں لوگاں اندلاں ہوئے ہیں نفرتاں پیدا کی تیاں ہوئے ہیں نہیں تے مسلمان تے سکھ جڑا پائی چارا ہوئے وہ بہت ایک دوسرے پیار محبت کر دے تے دوسری یہ دی دیکھو پاکستان دے ویچ سکھا نو پورا سمان دیتا جاندہ ہوئے میٹر آف وارڈن پولیس دی نکری کرنا ہوئے ویرو ساڑے میک میں ویچ سردار ساڑا سکھ ویر ہے او ساب انسپیکٹر ہے بڑا نو سمان دیتا جاندہ ہوئے جدا ہوئی کوئی باکا آندا ہوئے انہوں خصوصی طورتیں اگل آئے جاندہ ہوئے کیوں؟ کیونکہ اقلیت دے وچ ہے پھر تسی دے لو کہ گورنر ساب دا پی آر ہو اے ویرو ایک بڑی بڑی سیٹ ہے ایک چھوٹی سیٹ نہیں ہے گی اے ڈی اہم سیٹ ہے تو اتھے ایک سردار جنہوں لائے آئے یہ دا مطلب ہے کہ صرف قابلیت ہے قابلیت ہے دیکھی جاندہ ہوئے اے سردار ہے اے ہندو ہے اے مسلمان ہیں ویرو میں ماننا ہوئے ہیں کہ کوئی خبران سامنے ہوں دیا ہمیں لیکن ویرو اوہ تانو اس گلدہ نہیں پتا اوہ پاکستانی پاکستان تو بار علاقہ غیر ہے جیتے پاکستان دی گورنمنٹ نہیں ہے اوہ تھے اگر کوئی بندہ زیادتی کردہ ہوئے ویرو دیکھو ایک میں تانو اسان جی گلدہ سنا کہ کوئی مسلمان اگر کسے نالوی زیادتی کرے گا مسلمان دا روپ لے کے ان کی کیا جائے گا سارے مسلمان دا نابد نام ہوئے گا اگر کوئی سکھ کرے گا تے سارے سکھان دا نابد نام ہوئے گا ویرو دیکھو جنہیں مغل باشا سی مغل کمران سی وہی مسلمان سی انہیں بھی دیکھو کہ نیا زیادتیاں کی تھی ہیں تے جنہیں اچدہ پیر سی دوسرے جنہیں مسلمان سی جنہیں گروہ کو بین سنگھ دا سکھانا سا دیتا ویرو ہوئی مسلمان سی ویرو ایک گل صرف اس سانو فرق کرنا چاہی دا کہ مادے لوگ ہر جگہ دے موجود ہندے ہیں اگر چند مادے لوگ ہیں تے بہت زیادہ چنگے لوگ ہیں جنہیں پیار محبت پائی چارہ سانچ بھلانا چوندے ہیں تے سکھانو پورا پورا ویرو پاکستان دے اندر سمان دیتا جنہ دا عزت دیتی جن دی ہے وہ اپنی مرضی ویچ ازاد ہے جنہیں مرضی کاروبار کرنے جس طرح مرضی وہ ریند سیند تے ہر طرح دی وہ ترقی کر رہے ہیں اے ویرو اوہ دیتا ایک زندہ مسالت سے اج دے لی ہے ویرو تانو آئی دی ویڈیو کس طرح نہیں لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے دا اظہار لازمی کریں اپنا ٹیٹس را خیار رکھو دعاو یاد رکھو اللہ حافظ